اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سے خیرے سے ہوں گے تو ابھی دوستو میں ماسٹر کیج میں آیا ہوں اور آتے کے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے پیجنز کو ڈائٹ رکھی ہے یہ دیکھیں آپ روٹی کے پیسیز ہی در پڑے ہوئے اور یہ رام سے کھا رہے ہیں تو یہ کام کر لیتا ہوں لائٹ کو سب سے پہلے کرتا ہوں بند اور آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں نے یہاں کیا دیکھا ہے میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک دو یہ دو انڈے انہوں نے پھینکے ہوئے ہیں باہر اور مجھے نہیں سمجھا رہی یہ کس کے انڈے ہیں اس میں تو بلڈ بھی ہے اس وقت اب یہ اچھا بھلا بنا بنایا انڈا تھا جو کہ یہ باہر پھینکنے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے یہ بھلا انڈا بھی ٹھیک تھا لیکن یہ بھی خراب ہو چکا ہے دوستو آپ وہ سامنے دیکھیں یہ دیکھیں آپ انہوں نے ایک چک نکال کے باہر پھینکا رہا اور مجھے کنفرم یقین ہے کہ یہ چک انہوں نے نہیں پھینکا کیونکہ یہ والی وہ فیمیل ہے جس کا یہ چک ہے اور لاسٹ ٹیم آپ سب کو یاد ہوگا کہ اسی چک کو ہم نے یہاں سے اٹھایا تھا اور اس وقت آپ اس کی حالت دیکھیں یہ سکڑ کے کتنا چھوٹا سا ہوا پڑ ہے اور عام طور پر اس ایج کے چک ستنے نہیں ہوتے اس سے پہلا جو ایک چک نکلا تھا وہ سائز میں اس سے زیادہ بڑھا ہو چکا ہے اور اس بیچارے کا سائز ہی بڑھنے میں نہیں آرہا اب ایک تو بججز میں موڑی ہے نہیں 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 مسئلہ ہو گیا دوستہ میں نے یہاں سے دروازہ کھولا ہے یہ سٹک گریہ نیچے جس کی وجہ سے سارے بججز ڈر گئے ایک دو میرے خال میں باہر بھی نکلے ہیں یہ دیکھیں ایک وہاں جا کے بیٹھا ہے ایک اور نکلے ہیں میرے خال میں ایک وہ دیکھیں وہ سامنے بیٹھا ہے تو یہ کام کرتا ہوں میں تم نے جتنا مرضی ڈرنا ہے ڈر لو ابھی فیلحال میں اس چھک کو پکڑ لیتا ہوں یہاں سے دوستہ آپ یہ دیکھیں اس کا بیچارے کا کتنا سائز ہو گیا ہے نہ ہی اس وقت انہوں نے کسی قسم بھی اسے فیڈ کروائی ہے اور یہ دیکھیں آپ بقاعدہ مجھے نہ کٹ رہے تھا کٹ رہے یا پتہ نہیں ڈائیٹ کھانے کی کوشش کر رہے اب یہ سے سمجھ نہیں آرہا مجھے کیا ہے کیا ہے ابھی ابھی دوستہ اسے میں نے ڈائیٹ رکھی ہے اور پتہ نہیں اسے کیا چاہیے ہاں کیا ہے یہ چاہیے یہ بس کھانے کے لیے مانگ رہا ہے ایسے کام نہیں کرنے اچھا اب دوستو یہ کام کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے ہم اس کی مٹکی میں چھوڑ دیتے ہیں چلو جاؤ دوست اور سیکنڈ کام ایک بول کرتا ہوں مٹکی میں ایک پر دیکھ لیتے ہیں دوسرا چھک یہ دیکھیں دوسرا چھک دی اندر یہ سوگر اور مجھے لگتا دوستو اس مٹکی میں جو پہلے سے ہی ایکس تھے نا وہی ایکس فیمل نے نکال کے باہر بھینکے اب پتہ نہیں اس چھک کو باہر کس نے پھینکا یہ مجھے سامج نہیں آرہا چلیں دوستو بھی سے گرتے ہیں بند اور میں کام کر لیا تھا انہیں سب سے پہلے ڈائیٹ رکھتا ہوں کیونکہ فیمل جب ڈائیٹ کھائے گی نا وہ پھر اپنے چھک کو بھی فیڈ کروائے گی ایک دوستو میں نے آپ کو ایک اور نیوز دینی تھی میں نے ایک شورٹ اپلوڈ کیا تھا اس میں کیا ہوا تھا کہ ہمارا ایک اس والے بوکس میں سے ایک چھک تھوڑا سا ویک تھا تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ویک تھا یہ بھلا چھک یہ دیکھیں دوستو آپ اس کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے اس کی ٹانگوں میں بلکل بھی جان نہیں ہے یہ دیکھیں نہ ہی اسے فیڈ کروائی گئی ہے تو میں نے کیا کیا تھا میں نے اس چھک کو اس بوکس سے نکال کے اس پائٹ والے پیر کے نیچے کر دیا تھا تو انہوں نے اسٹارٹ میں تو اسے فیڈ کروائی تھی لیکن آج میں نے صبح آکے جب دیکھا ہے نا تو انہوں نے اسے بلکل بھی فیڈ نکلوا رکھی تھی تو میں نے اسے دوبارہ یہاں سے نکال کے ادھر رکھ دی ہے اب میں نے انہیں کافی سارا یہ ایک فوڈ بھی رکھ دی ہے تاکہ فیمل جا کے اب انہیں فیڈ کروائے اب دوستو میں اتنے اس سے کی کیلشیم والا سیرپ لے کے آیا تھا اور اس کے ڈبے کی حالت دیکھیں آپ کیا ہوئی پڑی ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے کتر 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 کے سارا خراب ہوا پڑا ہے میں آپ کو بتاؤں کل رات کو کیا ہوا تھا یہاں سے دروازہ کھل گیا تھا ان کا کیونکہ یہاں سے ان کا یہ لوگ ہوتا ہے نا لوگ میں لگانا بھول گیا تھا یہ آگے تھا باہر اور انہوں نے ایسا کوئی تہلکہ مچا ہے نا ماسٹر کیج کے اندر جو چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے وہ چیز مجھے کبھی ادھر ملی ہے یہاں سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں سے ان کا جو دروازہ تھا نا یہ بلکل ہی اس وقت نیچے آیا تھا اور صبح صبح سارے اس میں سے بھٹیر بھی باہر آئے ہوئے تھے یہ دیکھیں ان کا سارا پانی پی گئے یہاں سے اتنا سارا دانا کھا گئے انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 اور ویسے میں آپ سب سے آج کا شیڈول ڈسکس کرلوں کہ آپ یہ دیکھ لیں ماسٹر کیج اس وقت ہالت کیا ہوئے پ adopting مہتی کچھ کے ساتھ ساتھ یہاں سے اندر سے کیجز کی آپ حالت دیکھیں یہ دیکھیں کتنا برا ہوا پڑا اعتناء اتنا غند پھیل ہوا یہ ہے واحد تو یہ خاص ہونے والی ہے اس کے علاوے میں کہوں گا یقاقہ سوچی کے لائے کچھ ساف وہی کچھ ہونے والا ہے اس کے علاوہ ریبٹس کا کیج بھی ساف ہونے والا ہے یہ دیکھیں ب اللہ پونوں خصہ بلدھئے کیر تو پھر بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو فنچیز کو لونی ہے نا یہ بھی صاف ہونے والی ہے تو چلیں دوستو صفائی کا کام اب سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی دوستو اندر سے صفائی کا کام کمپلیٹ ہو چکے اور آپ یہاں دیکھیں کتنا سارا گند تھا جو کہ یہاں سے نکلے ہیں اب میں کام کروں گا اس سارے گند کو میں شوپر میں کرتا ہوں اور شوپر میں کر کے اس کو باہر اگلتا ہوں اور آپ میری حالت دیکھیں شفائی کرنے کے بعد حالت کیسی ہو دیتی ہے تو ابھی دوستو یہ دو بجز باہر آئے ہیں ان کا بھی میں کچھ کرتا ہوں اور یہاں سے ایک کام پہلے میں کر لو یہ دیکھیں پہلے میں نے اسے سٹینڈ کیا تھا سٹینڈ کیا تھا یہاں میں نے ایک کیل لگایا تھا جس کی وجہ سے یہ سٹینڈ تھا تو رات کو یہاں پیجنز بیٹھیں اور پیجنز نے اس کو نہ موڑ دیا اب یہ ہلکا سا وہ کرنے سے گر جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں اس کا یہ کھیل پڑا ہے تو سب سے پہلے میں کام کروں گا اس کھیل کو میں لگاؤں گا یہاں تاکہ یہاں بھی موڑ نہ کر سکے یہاں بھی نہ کر سکے چلیں دوستو یہ کام بھی ہو چکا ہے کمپلیٹ اور آپ میری حالت دیکھ لیں اب تو سبسکرائب کر دیں اب یہ کام کرتے ہیں دوستو ہم چلتے ہیں بجز کو لونی میں سب سے پہلے کیونکہ یہاں سب سے زیادہ گند مچا ہے تو یہاں کی آپ حالت دیکھنے پہلے ہیں یہ بیفور ہے سفائی کرنے سے پہلے کی حالت تو ابھی ہم اس کی سفائی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دوستو پانی والی اور دانے والی کنالے میں ایک سائیڈ پہ کر لیتا ہوں اور یہ جتنے بھی دمیاں میں روڑے وغیرہ ہیں یہ بھی میں سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں ان پیکس کو فی الحال میں سائیڈ پہ ہی رکھ دیتا ہوں اور آپ یہ دیلیں سفائی کرتے کرتے ہیں میرے یہاں سے بلڈ پہ نکلا ہے اب تو سبسکرائب کر دیں تو یہاں دوستو افسر دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی حطت سفائی کر لیا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جتنی بھی یہ پکسی ہے یہ دانے کے چھلکے ہیں ان کا ایک قسم کا فائدہ یہ ہے اب میرا جو میرے نام تھا وہ یہ تھا کہ یہ جتنی بھی بیٹے وغیرہ انہیں میں ساف کر دوں کیونکہ یہ بات میں بجا بنتے ہیں پیکٹیریز وغیرہ اور یہ جو انٹرکشنز وغیرہ انہیں ہوتے ہیں یہ ان کی بجا بنتے ہیں تو اب یہاں سے بھی دیکھ لیں بیٹے میں نے کافی حد تک ساف کر دی بس یہ پکسی ہے یہ رہ جائے گی اور اس کا ایک قسم کا فائدہ یہ ہے کیونکہ جتنی بھی بیٹے دوبارہ کرتے ہیں اس کو نہ ابزورب کر لکھی ہے ابھی دوستو یہ دیکھ لیں میرے سامنے یہ فیٹ کروارہ رہا ہے اپنے بچوں کو اور اسے فکر ہے ان کی یہ دیکھیں باقی سارے سائٹ سے ڈر کے وہاں بیٹھیں اور یہ اکیلا ہے اب ان کو فیٹ کروانے کے لیے اور اس چھٹکوں کو بھی ابھی فیٹ کروارہ رہا ہے یہ دیکھیں اس نے خود بود فیٹ کی ہے اچھا بھی دوستو میں نے یہاں کام کر لیا ہے میں نے جتنا بھی یہاں سے گن تھا یہ سارا نکال لیا ہے اور کچھ پک نہ میں نے ایسے یہاں پھلا دیئے تو اب کیا ہوگا کہ یہ نا اگین سے جب بیٹے کریں گے اگین سے جب یہ نا پوپو وغیرہ کریں گے تو یہ اس گند میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے ایک کام اچھا ہو گیا ہے اچھا اب دوستو لاس میں ایک کام کر لیتے ہیں جو ہمارا یہ بجی تھا نا یہ پہلے سے بہتر ہو گیا تو اب یہ سربائف کر جائے گا دوسری بجیز کلونی میں اس کو یہاں سے پکٹتے ہیں اور اس کو بجیز کلونی میں چھوڑ دیتے ہیں چل بھائی آجا یہ سٹارٹ سے ہی میرا فیوریٹ تھا کیونکہ یہ ہاتھ پہ آکے بیٹھ جاتا تھا چلیں ہم دوستو ہی دروازہ کھول لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اے بائٹ نہ کرنا بھائی چلیں بھی تھوڑ دے تک دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ریکشن کرتے ہیں بس ٹھیک ہے دوستو فلائے کر رہا ہے اور جا کے بیٹھ رہا ہے یہ مل ہے اور اس کی میں آپ کو فیمیل دکھا دوں یہ درمیان میں فیمیل بیٹھ ہوئی ہے یہ اس کی فیمیل ہے اور یہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بونڈڈ پیر ہے آپ یہ دیکھیں یہ فیمیل کو دیکھ رہا ہے اور فیمیل بھی اسے دیکھ رہی ہے تو ابھی دوبارہ انشاءاللہ ان دونوں کا پیر بھی بن جائے گا اچھا دوستو آپ سب کو ایک بات باتاؤں جو میں نے پہلے ایکس دکھا رہے تھے ہمارے ڈائمنڈ دفز کے اس میں ایک چھوٹا سا ایگ بھی تھا تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ ایگ مجھے اس فنچ کا لگ رہا ہے یہ جو فنچ سی بیٹھی ہوئی ہے اس کو میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں جب یہ ڈائمنڈ ڈب یہاں سے اٹھ کے ڈائیٹ کھانے گئی تھی تب یہ ادھر آکے بیٹھ گئی تھی دوستو یہاں دہ لیں پاپا بھی آگیا اور پاپا بھی اس وقت ان کی ڈائیٹ وغیرہ ساف کر رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ پورا پیر باہر آگئے کیونکہ دروازہ کھلا باتا وہاں سے اور آپ سب یہ حساب لگا لیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم نے یہ سارے جتنے بھی اندر سے کوکر ٹیلز رہے ہیں یہ سارے برجیز اس کلونی میں سے انشاءاللہ ان کو یہاں باہر فری فلائے میں چھوڑ دینا کیونکہ ہم نے یہ پہلے سے ہی سٹکس وغیرہ لگا لئی ہے اور ان کے لئے پروپر انوائرومنٹ بن گیا ہے اب بس ایک کام اور ہونے والا ہے کہ جب ہمارا یہ کار پینٹر آئے گا نہیں یہ تو پہلے نکل گئے پہلے سے نکلے ہوئے اب ایک کام اور کر لیں جب یہ کار پینٹر آئے گا جب دروازے وغیرہ لگائے گا تو ان کے لئے یہاں اوپر سیپریٹلی ہم نا ڈائیٹ والے وہ بوکس بنوا دیں گے تو یہ اوپر بیٹھ کے ڈائیٹ کھا لیا کریں گے تو دوستو یہ تھا آج کا ولوگ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اسے لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر لیں تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں نئے ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے برس کا خیال لکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ